اسلام علیکم لوگ اکثر و بیشتر مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ مصیبت سے نجات پانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے یہ وظائف مختلف قسموں کے ہوتے ہیں کوئی بیماری میں وظیفہ پوچھتا ہے کوئی بے روزگاری میں پوچھتا ہے کوئی رشتے ناتوں کے لیے پوچھتا ہے بچوں کی شاریاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے پوچھتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مصائب سے نکلنے اور ان سے بچنے کا ایک وظیفہ بتاؤں گا لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یہ مصیبت ہوتی کیا ہے دیکھیں مصیبت عام طور پر کسی ناغبار صورتحال کو سمجھا جاتا ہے جان مال عابرو کی کسی نقصان کو سمجھا جاتا ہے یہ مصیبت کی ایک دیفینیشن ہے لیکن اپنی اصل کے ادبار سے مصیبت کیا ہے مصیبت اصلاً کسی ملی ہوئی نعمت کے چلے جانے کا نام ہے ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اصل میں ہمارے پاس صحت تھی وہ چلی گئی موت کی مصیبت آتی ہے تو غور کیجئے کیا ہوتا ہے زندگی کی نعمت تھی وہ رخصت ہو گئی یہی معاملہ بہت سے بلکہ تمام دیگر مسائب کا ہے البتہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے محرومی کہتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نعمت ابھی ہمیں ملی ہی نہیں لیکن اس میں بھی ہم اگر غور کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمیں نہیں ملی اس کی جو لوازمات ہیں اس کے جو پری ریکوزٹ ہیں وہ پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ہم شادی کی نعمت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بچیوں کے رشتے چاہ رہے ہیں اور نہیں مل رہے تو زندگی تو ہے نا جوانی تو ہے نا شادی کرنے کی کچھ نہ کچھ وسائل تو ہے نا یہ ساری نعمتیں موجود ہیں اسی طریقے سے اگر روزگار نہیں ہے تو کم سے کم کام کرنے کی صلاحیت تو ہے نا صحت تو ہے نا تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اصل میں ان سے محروم ہو جانے اور ان کے چھنجانے کا نام مصیبت ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مصیبت کے آنے پر ہم اتنا تڑپ رہے ہیں گویا کہ جس نعمت کے چھنجانے پر ہم اتنا تڑپ رہے ہیں جب وہ نعمت تھی تو کیا اسی تڑپ کے ساتھ ہم نے اپنے مالک کا شکریہ بھی ادا کیا کیا اس کی بارگاہ میں ہم نے تڑپ کر کب یہ کہا کہ پروردگار اگر یہ نعمت مجھ سے چھنج جائے مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کی آنکھیں چلی جائیں تو جیسا اندھا ہونے کے بعد میں تڑپ ہوں گا میں اسی طرح تڑپ کر اس لمحے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تڑپ کبھی پیدا ہوئی یہ فیلنگز کبھی پیدا ہوئی اچھا وہ نعمت جو دینے والا ہے اس سے محبت پیدا ہوئی کوئی مہربانی ہمارے ساتھ کر دے تو ہمیں ایک احساس اس کیلئے ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو جس نے سب کچھ دے رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی جذبہ ہے دل کے اندر کوئی تڑپ ہے کوئی محبت ہے کوئی چاہت ہے یہ ایک سوال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زبان سے شکر کر لیا زبان سے شکر کرنا ایک چیز ہے ہمیں اصل میں سراپا شکر بننا ہوتا ہے سراپا بندگی بننا ہوتا ہے سراپا محبت بننا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کی نوادشات اتنی زیادہ ہیں ہمارے اندر سے لے کر ہمارے باہر تک ہمارے نفس سے لے کر اس پوری کائنات تک اس کی نعمتوں کا پھیلاؤ اور عوصت اور کسرت اتنی ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گے اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے تو یہ جو نعمت ہیں انہیں پا کر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے لیکن ہم ناشکرے بن جاتے ہیں اور یہ ناشکرہ ہونا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو شیطان کے ساتھ ایک مقالمہ ہے جو قرآن مجید میں نقل ہوتا ہے اس مقالمے میں سورہ عراف میں شیطان نے اللہ تعالی کو چیلنج دیا اور یہ کہا کہ پربردگار وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو انسانوں کی ان انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا تو یہ شکر گزاری کا نہ ہونا گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیرو بن گئے ہیں اس کا نشانہ بن گئے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو اتبارِ نتیجہ ہمیں جہنم میں پہنچائے گی اور جہنم کے مطلق یاد رکھئے گا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے یہ وہ مصیبت ہے یہ وہ عذاب ہے جو جان کا لاغو ہے یہ مصیبت جس کو لگ گئی وہ عبدی طور پر اس کے اندر پھج جائے گا اس کے زندگی میں کبھی راحت نہیں آئے گی کبھی سکون نہیں آئے گا کبھی چین نہیں آئے گا کبھی آرام نہیں آئے گا وہاں سب سے بڑی نعمت جہنم میں سب سے بڑی نعمت موت ہوگی وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی قرآن بیان کرتا ہے ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی ان عذابوں کے شکل میں جو وہاں موجود ہوں گے لیکن وہ انسان کو ماریں گے نہیں بلکہ اس کو تڑپائیں گے تو یہ سزائیں ہیں جو مجرموں کے لیے ناشکروں کے لیے غافلوں کے لیے سرکشوں کے لیے جہنم میں موجود ہیں وہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سوئی کا چوبنا برداشت نہیں کر سکتے ہم تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہمیں کسی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم وہ عذاب کیسے برداشت کریں گے تو ہمارا کریم رب جب یہ دیکھ لیتا ہے اور یہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو اب وہ ہمیں اس سے بچاتا ہے اس بڑی تکلیف سے بچاتا ہے اور بچانے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی مصیبت ہے جو آتی ہے اور یہ مصیبت کیا کرتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت تصالیب میں اسے واضح کیا ہے کہ بندہ مومن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھرائی کا جب ارادہ کرنا چاہتے ہیں کسی انسان سے تو اس کو مسائب میں مبتلا کر دیتے ہیں حضور کہتے ہیں کہ انسان جب بخار سڑتا ہے تو گویا کہ جس طرح میل کچل دور کیا جاتا ہے کسی بھٹی میں اس طریقے سے وہ میل کچل دور ہوتا ہے ایک کانٹا بھی حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کو اگر چھپتا ہے تو یہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے یا بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے تو اگر میں اور آپ مومن ہیں اور ہم آدھے مومن ہیں آدھے مومن کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدھے نیک ہیں کچھ تو ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں تو دیکھیں یہ پھر مسائب بہت آتے ہیں میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں جو آدھے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنی اصلاح کا عمل شروع کیجئے ورنہ اگر آپ آدھے دین کو اختیار کریں گے آدھے نیکی کو اختیار کریں گے ایمان کو اخلاق کو جزوی طور پر اختیار کریں گے اور جذوی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر آپ کی دھلائی کا اور پٹائی کا عمل ہوتا رہے گا تو اسی لیے تلقین کی گئی ہے کہ استغفار کی قسرت کی جائے استغفار گناہوں کو دور کرتا ہے اور پھر نتیجت میں مسائب دور ہوتے ہیں تو یہ استغفار صرف زبانی استغفار نہیں ہے بلکہ یہ اپنی اصلاح کا عمل ہے توبہ استغفار اصل میں کیا ہے کہ آپ اپنے گناہ پر نادم ہیں آپ نے اپنی غلطی پیچھان لی ہے اور اس کے بعد ہم شرمندہ بھی ہیں اور اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وظیفے کا جو مجھے آج بیان کرنا ہے یہ پہلا جوز ہے کہ جس وقت ہم اپنی اصلاح کا عمل شروع کرتے ہیں تو پھر مسائب ہمارے اوپر سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ معاملہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے ظاہر ہے کہ جو مجرم ہیں ان کی تو پھر کشتی بھر کے ہی ڈوپتی ہے ان کو تو ڈھیل دے دی جاتی ہے یہ ان کا معاملہ نہیں بیان کر رہا بلکہ ظاہر ہے کہ میرے سننے والے وہی لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہیں اور جو اللہ سے ایک تعلق بھی رکھتے ہیں تو میں ان کو یہ تودیو دلا رہا ہوں کہ آدھی نیکی بڑی مسائل کا سبب بنتی ہے آپ پورے نیک بنیئے آپ دیکھیں گے کہ مسائب آپ کے اوپر سے خود بخود دور کر دیے جائیں گے اچھا اب وہ اصل نسخہ جو اللہ تعالی نے خود بیان کیا ہے آخر میں میں اس نسخے کو بیان کر دوں کہ قرآن مجید میں سورہ غافر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبَّكُمْ وَدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ مجھے پکارو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا یہ ہے اصل وظیفہ جو اللہ تعالی نے مسائب کو دور کرنے والے نے محرومیوں کو دور کرنے والے نے میرے اور آپ کے آقا نے خود بتایا ہے کہ مجھے پکارو دیکھیں اللہ تعالی زندہ و جعوید ہستی ہیں وہ ہر لمحے ہر چیز سے باخبر ہیں اس آیت کو انہوں نے سورہ بقرہ میں جب کھولا ہے تو وہاں بیان گیا ہے اے نبی تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اسے دن ان دیر اسی وقت جواب دیتا ہوں تو اسی وقت کیوں جواب دیتے ہیں اس لیے کہ وہ لمحے لمحے سے باخبر ہیں ہر چیز کیوں نے اطلاع ہوتی ہے یہ سمجھ لیے اللہ تعالی کائنات کا نظام کیسے چلا رہے ہیں ایک تو ان کا طریقہ یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کائناتی سطح پہ جب وہ کسی منصوبے قروب عمل کرتے ہیں تو پچاس ہزار سال ہی کے سکیم دے کے فرشتوں کو نیچے بھیجتے ہیں اور پھر فرشتے پچاس ہزار سال میں رپورٹ کرتے ہیں اور اگلے احکام لکھے جاتے ہیں انسانی دنیا کے حوالے سے جو ان کی سکیم ہے ہزار برس کے اندر وہ فیصلے نازل کرتے ہیں اور پھر ہزار برس بعد وہ فیصلے ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ ایمپلیمنٹ ہو گئے ہیں پھر نئے احکام فرشتوں کو منتقل ہوتے ہیں اسی طرح شبہ قدر میں جیسے کہ سال بس سال فیصلے آتے ہیں تو ایک تو یہ فیصلے ہیں جو اللہ تعالی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرا معاملہ وہ ہے جو حاملین ارش کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی ارش ظاہر ہے کہ ایک استعارہ ہے اللہ تعالی کی حاکمیت کا استعارہ ہے ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے یہ گویا کہ جس طرح پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہوں کا تخت ہوتا تھا تو سمجھانے کیلئے اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی کہ میرے فرامین ہیں جو جاری ہوتے ہیں تو حاملین ارش کے ذریعے سے یہ احکام ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اس میں بیچ میں فرشتے نہیں آ رہے ہوتے ہیں یعنی میں اور آپ جس وقت اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو برحیرہ صلی اللہ تعالی سنتے ہیں اب دعا منا قبول کی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ حاملین ارش کو اپنے فیصلے سے متعلق کرتے ہیں اور پھر وہ درجہ بدرجہ نیچے کے فرشتے تک احکام پہچاتے ہیں اور اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ہر حال میں دعا سنتے ہیں قبول کرتے ہیں اور اس سے خیر ہی پیدا ہوتا ہے اس خیر کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ انسٹینٹلی آپ کو ریسپونس دیا جائے بعض وقت آپ نے دیکھو ہوگا کہ ایک لمحے میں مدد آتی ایک لمحے میں پنہ ملتی ایک لمحے میں سہارا دیا جاتا ہے ایک لمحے میں معاملے کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے یہ بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں اور ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں وہ زمان و مقام سے ماور آئے ہیں ابھی جو میں نے پورا پروسیجر بتایا ہے کہ اوپر سے نیچے تک فرشتوں کے ذریعے سے تو کوئی ٹائم نہیں لگتا انہیں within no time implement ہو جاتے ہیں فیصلے تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا عالم ازباب کی ہے یہاں پردہ رکھا گیا ہے غیب کا تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے موخر کر دی جاتے ہیں کچھ فیصلے موخر کر دی جاتے ہیں خبول کر لی جاتی ہے بات تھوڑا بعد میں دیا جاتا ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو تمہیں فلا خاتون سے عشق ہو گیا ہے لیکن بائد بارے نتیجہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ وہاں آپ آپ رو رہے ہیں آپ تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے کوئی بہتر آپشن رکھا ہوا ہے تو وقت آنے پر وہ عطا کر دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایک کی جگہ دوسری چیز دیتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دعا کی وجہ سے اچھا ان میں سے جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو ایک کام لازمان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اصل جو مسئیبت ہے آخرت کی جہنم کی مسئیبت اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی نعمت وہ وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں کسی سے بچا رہے ہوتے ہیں اور کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو جب ہم مر کے وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ دعائیں جو بالکل قبول ہی نہیں ہوئی تھی جن دعاؤں کو مان کر اس دنیا میں کچھ نہیں ملا تھا وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی اور اس وقت آدمی کی خواہش ہوگی کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اچھا ان سب کے ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جس وقت آدمی تڑپ کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے دعا کرتا ہے اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل کر دیتے ہیں دیکھیں سکون کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسئیبت دور ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ بھی باہر نہیں کر رہے لیکن دل کو سکون دے دیتے ہیں جس وقت وہ دل کو سکون دے دیتے ہیں مسئلہ ہمارا حل ہو گیا مسئلہ ہمارا انہوں نے حل کر دیا ہے تو دعا مانگنا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا بیکار نہیں جاتا اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسماع الحسنہ بتائیں میں کہتا ہوں بھی آپ اسماع الحسن کا ورد کرنے کے بجائے انہیں بار بار پڑھنے کے بجائے دعا سے پہلے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیں اس کے علم کے ساتھ اس کی قبریائی کے ساتھ اس کی حکمت کے ساتھ اس کے قدرت کے ساتھ اس کی رحمت کے ساتھ اس کی محبت کے ساتھ اس کو پکاریں اس کے اسماع حسنہ سے اسے پکاریں اس وقت ورد کریں تو اس وقت گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مقالمہ کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو بار بار آپ پکار رہے ہیں ساتھ میں دعا کر رہے ہیں تب وہ معصر ہوگا تب وہ نتیجہ خیص ہوگا اس وظیفے کو اختیار کیجئے یعنی اس کے ساتھ استغفار کیجئے اس کے ساتھ شکر گزاری کیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شکر گزاری استغفار اور تڑپ پر خدا سے دعا مانگنا آپ کی زندگی سے وہ سارے مسائل انشاءاللہ نکال کر پھیک دے گئے یہ عمل جس نے آپ کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خدا کے پسندید اور محبوب بندے بن جائیں گے اور جس وقت خدا کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے یہ وہ مرد ہے یہ عورت وہ ہے جو تیرے پھندے میں نہیں پسا بلکہ اس نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا اور شکر گزاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو تمہاری نعمتیں میں اور بڑھاؤں گا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين